پاکستان میں شمسی توانائی پچھلی دہائی کے دوران سے زور پکڑ رہی ہے کیونکہ پاکستان میں سولر انرجی پیدا کرنے کی زبردست صلاحیت موجود ہے اگر ملک کی رقبے کا صرف 0.071 فیصد بھی سولر فوٹو والٹیک بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جائے تو پاکستان کی بجلی کی موجودہ طلب کو پورا کیا جا سکتا ہے ملک میں تقریباً روزانہ ساڑھے نو گھنٹے سوزج کی روشنی میسر ہوتی ہے جو اسے شمسی منصوبوں کے لیے ایک مثالی مقام بناتا ہے بجلی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے بارے میں خدشات نے سنتوں کاروباروں اور شہری گھروں کے مالکان کو چھتوں کے فوٹو والٹیک تنصیبات سمیت شمسی حل کو تیزی سے اپنانے پر مجبور کیا ہے حکومت نے مہنگی بجلی سے جو کہ فرنس ایل اور ایمپورٹڈ کوئیلا سے جان چھوڑانے اور قابل تدید توانائی کی ترقی میں معاونت کے لیے پالیسیاں متعرف کرائی ہیں ان مارات میں شمسی توانائی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے نیٹ میٹرنگ اور فیڈ ان ٹیریف شامل ہیں سب سے پہلے ہم سولر پینلز کی اقسام پر بات کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں سستے اور جدید سولر پینلز کا ٹرینڈ چل رہا ہے ان مقبول ترین سولر مڈیولز میں پہلے نمبر پر مونو کرسٹلین سولر پینلز ہیں جن کو اکثر گولڈ میار کے طور پر جانا جاتا ہے اپنی آلہ کارکردگی اور خوبصورت ایسٹیٹکس کے لیے مشہور یہ پینل ان لوگوں کے لیے ترجیح انتخاب ہیں جو اپنی شمسی سرمایہ کاری سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مونو کرسٹلین سولر پینلز کا مرکز سنگل کرسٹل سلیکان کا استعمال ہے یہ آلہ کلین لائنز والے سلیکان رینگز کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے جو شکل میں سلنڈریکل ہوتے ہیں ان رینگز کو پھر پتلی ویفرز میں کٹا جاتا ہے جو شمسی خلیوں کی بنیاد بناتا ہے ان خلیوں کی منفرد اکٹینگل شیپ پینل کی سطح پر ایک سٹرکٹ ترتیب اور جگہ کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی طاقہ دیتی ہے مونو کرسٹلین پینل نہ صرف مؤثر ہیں بلکہ ایسٹھیٹک لحاظ سے بھی خوشنوہ ہیں ان کی یکساں سیاہ رنگ اور ہموار شکل انہیں رہیشی اور تیجارتی تنصیبات کے لیے یکساں پسندیدہ بناتی ہے ان پینلز کی کارکردگی عام طور پر پندرہ سے بیس فیصد کے درمیان ہوتی ہے کچھ جدید موڈل پچاس فیصد کے قریب پہنچ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مونو کرسٹلین پینل اپنے ہم منصوبوں کے مقابلے میں فی مربع فیر زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں مونو کرسٹلین سولر پینلز کی تیاری اگرچہ زیادہ پہچیدہ ہے اس کے نتیجے میں ایک ایسی مسنوات بنتی ہے جو سورج کی کرنوں کو معصر طریقے سے استعمال کر سکتی ہے چکرالسگی عمل میں شامل درستگی جہاں سلیکون کرسٹل کو تیار کیا جاتا اور پھر وفرز میں کٹا جاتا ہے جو شمسی عمل کے عالی میار کو یقینی بناتے ہیں منفیکچرن کے لیے یہ پہچیدہ طریقہ مونو کرسٹلین پینلز کی عالی قیمت بلکہ ان کی عالی کارکردگی بھی معامل ہے دوسرے نمبر پر پولی کرسٹلین سولر پینلز ان لوگوں کے لیے ایک مقبول اور سستے آپشن کے طور پر ابرے ہیں جو سورج کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں اپنی مخصوص نیلی رنگت اور دھبوں والی ظاہری شکل کے لیے مشہور یہ پینل کارکردگی اور قابل استعاد کے درمیان توازن پیش کرتے ہیں جو شمسی توانائی کو وسیط اور سامائن کے لیے قابل رسائی بناتا ہے پولی کرسٹلین سولر پینلز جنہیں ملٹی کرسٹلین پینلز بھی کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ سلیکان کرسٹل سے تیار کیے جاتے ہیں جنہیں پگھلا کر ویفرز میں کاٹنے سے پہلے ایک سانچے میں ڈال آ جاتا ہے ان کے مونو کرسٹلین ہم منصبوں کے برقص جو ایک ہی سلیکان کرسٹل سے کٹے ہوئے ہیں پولی کرسٹلین پینلز ایک سلیکان بلاک سے بنایا جاتے ہیں جو بہت سے گرین کرسٹل پر مشتمل ہے اگرچہ پولی کرسٹلین سولر پینلز مونو کرسٹلین پینلز کی عالی کارکردگی کی سطح تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ لاغت کے لحاظ سے ایک اہم فیدہ پیش کرتے ہیں مینیفیکچن کا آسان عمل ویسٹ اور پیداواری لاغت کو کم کرتا ہے جس سے یہ پینل رہیشی اور تیجارٹی تنصیبات کے لئے زیادہ بچت کے موافق آپشن بن جاتے ہیں اپنی کم قیمت کے باوجود پولی کرسٹل پینل پائے داری پر سمجھوتا نہیں کرتے وہ سخت موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں اور کم سے کم دیکھ بال کے ساتھ دہائیوں تک چل سکتے ہیں ان کی مضبوط تیاری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ سالوں میں قابل اعتماد تاریکے سے توانائی پیدا کرتے رہیں گے تیسرے نمبر پر فلم پینلز ہلکے وزن اور لچکدار ڈیزائن کے لئے مشہور ہیں جو تخلیق اور شمسی توانائی کے استعمال کے انداز میں انقلاب برپا کر رہے ہیں پتلی فلم والے سولر پینل دوسری نسل کی سولر ٹیکنالوجی ہیں جو رویتی کرسٹل لائن سیلیکون پینلز سے الگ ہیں یہ فوٹو وولٹک مواد کی ایک یا ایک سے زیادہ تہوں کو سب سٹریٹ پر جمع کر کے تیار کیے جاتے ہیں جو شیشہ پلاسٹک یا دھات ہو سکتے ہیں اس عمل کے نتیجے میں ایسے پینل جو نہ صرف پتلے بلکہ مختلف سٹوں کے لئے زیادہ موافقت پذیر ہوتے ہیں پتلے فلمی پینلز کے سب سے اہم فائد میں سے ایک ان کی لچک ہے انہیں کروڈ سٹوں پر لگایا جا سکتا ہے اور تعمیراتی مواز میں زم بھی کیا جا سکتا ہے جسے آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور فعالیت کے لئے نئی راہیں کھلتی ہیں ان کی ہلکی پھلکی نویت انہیں نکل و حامل اور انسٹال کرنے میں آسان بناتی ہے جو لیبر اور ساختی سپورٹ کے اخراجات کو نمائیان طور پر کم کر سکتی ہے پتلی فلم والے پینل کم روشنی والے حالاتوں میں بہتر کارکردگی کا مظہرہ کرتے ہیں اور زیادہ درجہ حرا سے کم متاثر ہوتے ہیں جس سے وہ ایسے موسمو میں زیادہ کارامت بن جاتے ہیں جہاں رویتی پینلز کو نقصان ہو سکتا ہے پتلی فلم کے پینلز کی تیاری کے عمل میں کم مواد کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے منفیکچرنگ لاغت کم ہو سکتی ہے لاغت کی بچت کا یہ پہلو خاص طور پر بڑے پیمانے پر انسٹالمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے رویتی پینلز کے مقابلے میں پروڈکشن کے دوران پتلی فلم والے پینلز کا ماحولیاتی اثر چھوٹا ہوتا ہے یہ پہلو تیزی سے اہم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم مزید ماحول دوست منفیکچرنگ کے طریقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اسٹریلیا میں سولر پینلز کی نئی ٹیکنالجی تھن فلم پینلز کی ہی ٹیکنالجی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اسٹریلیا کے سائنس دانوں نے حلقے وزن کے ایسے سولر پینل کی تیاری میں پیش رفت کی ہے جن کو پرنٹ کیا جا سکتا ہے اسٹریلیا کے کامن ویلت سینٹیفیک اینڈ انسٹری سچ آرگنیزیشن کے سائنس دانوں نے یہ پیش رفت کی ہے انہوں نے پتلے اور لچکدار سولر پینل کو پرنٹ کرنے کی تقنیق میں کامیابی حاصل کی جن کو امارات گاڑیوں ملپوسات اور ویاریبل ڈیوائسز استعمال کر کے محول دوست ونائی کا حصول ممکن ہوگا سی ایس آر آئی او کی جانب سے جاری ایک تصویر میں ایک مٹیریل کو دکھایا گیا ہے جو دیکھنے میں کافی مختلف لگتا ہے اور کسی کیمرہ نیگٹیو جیسے محسوس ہوتا ہے ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سولر پینل کی آفادیت کو متاثر کیے بغیر اسے بڑے پیمانے پر کیسے تیار کیا جائے انہوں نے جو سولر پینل پرنٹ کیا ہے اس کی توانائی کی حصول کی آفادیت گیارہ پرسنٹ ہے ان کے مطابق وہ دس ہزار سولر سیلز روزانہ تیار کرنے اور انہیں جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پرنٹنگ کا یہ عمل پروسکائٹ نامی کرسل جیسے مٹیریل سے ممکن ہوا جو سورج کی توانائی جمع کرتا ہے یہ پرنٹنگ سیلز سستے ہوں گے اور سیلکون پینل سے زیادہ توانائی کا حصول ممکن ہوگا تحقیقی ٹیم نے پرنٹنگ کے لئے سونے اور دیگر مہنگے مٹیریل کو سستے کاربن کی ایک سے تبدیل کیا ہے پرنٹ ایبل سولر سیلز سورج کی توانائی کی حصول کا ایک جدید طریقہ کار ہے اب سی ایس آئی آر او کی ٹیم کی جانب سے شراکتداروں کے ساتھ مل کر اس ٹیکنالوجی کو مارکیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو سولر کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا موجز ناظرین پاکستان میں چین کے تعاون سے پہلی سولر پینل بنانے والی فیکٹری لگنے جا رہی ہے جس طرح ملک میں بجلی اور فیول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس سے سولر پینل کی طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے یہ فیکٹری وقت کی اہم ضرورت ہے چینیز کمپنی سائنو ٹیک پرائیویٹ لیمیٹڈ نے کراچی میں سولر پینل کی فیکٹری لگانے کا اعلان کیا ہے یہ فیکٹری سالانہ تین ہزار میگا وارڈ کے سولر پینل تیار کرے گی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں سالانہ دو سے اڑھائی ہزار میگا وارڈ کے سولر پینل درامد کیے جا رہے ہیں ساتھ میں ڈرائی بیٹریاں اور انورٹر جس پر سالانہ ایک ارب ڈالر ذرہ مبادرہ صرف ہوتا ہے اگر ملک میں یہ فیکٹری لگ جاتی ہے اس سے ایک تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی جبکہ ہزاروں لوگوں کو روزگار میسر اور ملک میں سرمایہ کاری آئے گی اس کے ساتھ چائنہ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ چائنہ میں لیبر آف کاسٹ بہت مہنگی ہے پاکستان میں بننے سے کاسٹ کم آئے گی جس سے سولر پینل سستے بنیں گے یہاں سے دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ ہوگی ناظرین کو ایک بات بتاتا چلو امریکہ میں استعمال ہونے والے 80 فیصد سولر پینل چائنہ ایکسپورٹ کرتا ہے مگر یہ سولر پینل چائنہ میں نہیں بنتے چائنیز کمپنیاں دیگر ملکوں مثلا کمپوڈیا ملیشیا ویتنام اور تھائی لائنڈ میں تیار کر کے امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی دو وجہات ہیں ایک امریکہ نے چائنہ کی بہت سی چیزوں کی امپورٹ پر پابندی لگائی ہوئی ہے دوسرا چائنہ میں لیبر بہت مہنگی ہو گئی ہے اس وجہ سے دوسرے ملکوں میں انڈسٹریز لگا رہا ہے اگر ملک میں فیکٹریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے بلکہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر کے قیمتی ذرہ مبادلہ کما سکیں گے اور ملک میں سولر پینل کے ریٹ انتہائی کم ہو جائیں گے اس کی اصل کاسٹ بجلی کی پیداوار کے لیے تین سے چار روپے یونٹ آئے گی جبکہ ان سولر پینل کی لائف بیس سے پچی سال ہے موجودہ در جس حساب سے ملک میں سولر پینل درامت اور ان کے ریٹ بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ چائنہ میں بہت زیادہ پروڈکشن اور اسٹریلیا کی طرف سے سولر کی نئی ٹکنالوجی کا تعرف ہے جسے دنیا میں سولر پینل کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے جبکہ یوروپ کے اندر لوگوں نے سولر پینل کے بعد بنانا شروع کر دیا اور ان کے ریٹ میں بہت زیادہ کمی آنے سے گھریلو اور انڈسٹری سولر پینل پر منتقل ہو رہی ہے حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کا حجم سترہ سو پینٹیس میگا وار تک پہنچ گیا ہے خیال رہے نیٹ میٹرنگ ایک بلنگ میکنیزم ہے جس کے ذریعے بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں سارفین کو سولر یا وینڈ پاور کے ذریعے پیدا کردہ بجلی کو گریڈ میں ڈالنے کے لئے کریڈٹ دیتی ہیں تو اس کے شامل ہونے سے وابڈا کی بجلی جو کہ انتہائی مہنگی ہے گھریلو اور انڈسٹری کی سطح پر اس کی ڈیمانڈ ختم ہونے سے وابڈا بہران کا شکار ہو جائے گی اس کا حشر پی ٹی سی ایل سے بھی برا ہوگا